تو میں ہم میرے سنوں سے یہ عرض کروں گا کہ دعا کیجئے گا کہ کافی آزمائش و پریشانی آئیں اللہ کریم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں رحمت کی نظر فرمائے واقعی ہے کہ جن پر جو گزرتی ہے نا سمجھتے تو وہ ہی ہوں گے کیا گزرتی ہے مجھے پتا ہے نا کہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے گھر کی چھتے تبکتی تھی بارش میں تو کتنی آزمائش ہوتی تھی کبھی ادھر دبکت سو جاتے ہیں کبھی ادھر لڑک جاتے ہیں کبھی ادھر سے بھی پانی آ رہا ہے تو جن بیچاروں کے گھروں میں پانی چلا گیا ہے پانی کھڑا ہوا ہو تو یہ کس طرح بیچارے وہاں کیا کرتے ہوں گے کیسے رہتے ہوں گے کیسے وہاں بیچارے نماز پڑھتے ہوں گے یہ واقعی بڑی آزمائش کی گھڑی ہے اس میں صبر بھی کرنا چاہیے اور عجر کے حق دار بننا چاہیے بے سبری سے یا اوٹ پٹانگ باتیں کرنے سے ظاہر ہے یہ مسئیبت تو ٹلے گی نہیں اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھاری امت پر رحمت کی نظر فرمائے بیچاروں کو اس مسئیبت سے نکالے اور اللہ کریم ہم پر رحمت کی بارش برسائے اور ہمیں مطلب ہے کہ اس طرح مطلب ہے کہ آزمائش سے ہم بچے رہیں یہ اس کے کرم سے ہی ہوگا تو تمام عاشقہ رسول سے میں یہی عرض کروں گا کہ وہ صبر و حمد سے کام لیجئے اور اللہ کی رحمت پر نظر رکھئے دعائیں کیجئے ازانیں دیجئے ایسے موقع پر ازان نفع بخش ہوتی ہے ازان سے بھی عفتیں کلتی ہیں تو ایک بار پھر کراچی یا جہاں جہاں ہیدر آباد اور سندھ کے جن علاقوں میں بارشوں کا زور شور ہے تو وہاں میں مشورہ دوں گا کہ فوری طور پر آپ وہ ازانوں کا سلسلہ شروع کر دیں اللہ کرے گا تو ازانوں کی برکت سے یہ عفت ٹل جائیے الحمدللہ مزید یہ کہ ہماری جو مجلس ہے یہ ویلفر یہ اس کی بھی قابشیں واقعی یعنی کہ قابل ست تحسین ہیں کہ یہ اس طرح پانیوں میں بیچارے چل چل کر خطرات مول لے کر یہ کھانے تقسیم کر رہے ہیں اور امدانے کر رہے ہیں اللہ ہمارے ان تمام اسطائی بھائیوں کو جو خدمتیں کر رہے ہیں اور جو مالی تعاون کر رہے ہیں سب کو دونوں جہاں کی گلائیوں سے مالا مال فرمائے مزید مالی تعاون کے ضرورت تو رہے گی انڈرسٹوڈ ہے اس کی بھی ضرورت رہے گی چندہ بھی چاہیے اور بندہ بھی چاہیے دونوں کی ضرورت ہوگی تاکہ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ وہ علاقے جو ہیں وہ کور کیے جا سکیں اور ان میں ظاہرہ سفر میں بھی لکاوٹیں آئیں گی گاڑیاں بھی کیسے چلیں گی پھر انہوں نے بتا ہے کہ سینے سینے تک فلان جگہ پانی ہے تو وہاں تو کشتی ہوگی تو ہی جا سکتے ہیں تو اس طرح وہ یہ سب مطلب صورتیں ہیں کشتیاں بھی وہ مل جاتی ہیں ایسے موقع پر ترکیب بن جاتی ہے تو انشاءاللہ مطلب یہ کہ گھر گھر پہنچیں گے میرے آقا کے دیوانے اور آقا کی دکھیاری امت کی مدد کریں گے ان کے ہنسوں پوچیں گے ان کو دلہ سے دیں گے اور ان کو کھانے دیں گے ان کے بچوں کو دودھ پلائیں گے اور ان کو ساف سترہ پانی فرام کریں گے انشاءاللہ الرعمن اللہ ان سب کے کاویشیں بھی قبول فرمائے سب پر رحمت کے نظر فرمائے صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد